لاہور میں سموک کی صورتحال سے نمٹنی کے لیے بعد قلیل المدتی اقدام سے آگے نہ بڑھ سکی آئندہ برسوں کے دوران بھی حالات میں زیادہ بہتری کی توقع نہیں ہے ماہرین نے پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر بنانے کو اہم ترین قرار دے دیا تفصیلات سحیل کیسر کی اس ریپورٹ میں دیکھئے بیس سترہ کے بعد سے تو سموک نے جیسے لاہور میں مستقل بنیادوں پر ہی ڈیرے ڈال لیا ہیں ہر سال کے اختتامی مہینوں کے دوران یہ افریت سر اٹھاتا ہے اور شہریوں کی زندگی عذاب بن جاتی ہے رہنہ سال بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لاہور میں آسٹر کالٹ انڈکس چار سو کی سزا سے تجاوز کر جانا معمول بن چکا ہے امر واقعہ یہ ہے کہ سموک کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے صرف قلیل المدتی اقدامات پر زور دیا جا رہا ہے فیکٹریز ان کو ٹھیک کرویں اس کے اندر سکریبر لگویں اس کے اندر آر این ڈی ہر فیکٹری کے لیے جو ضروری ہوتا ہے جب لسنس دیتے ہیں تو وہ ریسرچ انڈ ڈیویلومنٹ میں ان چیزوں کریں سب سے امپورٹن چیز لانگ ٹرمپ لہم میں پبلک ٹرانسپورٹیشن لاہور کے لیے پبلک ٹرانسپورٹیشن کو فعل کریں پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر بنانے کے ساتھ شہر کے بہنگم پھیلاو کو روکنے کے علاوہ زیادہ سے زیادہ درخت بھی لگانا ہوں گے اگرچہ تعلیم ایداروں اور کاروباری مراکز کی بندش جیسے اقتماد سے صورتحال میں وقتی طور پر تو بہتری آ جاتی ہیں لیکن ان کا دیر پر فائدہ نہیں ہو پاتا اگرچہ حکام کا دعویٰ مختلف ہے اگر ہم کمپیرزن کریں لاسٹ یئر سے تو اس میں ریلیٹیولی کم تھا اگر ہم اکروس در ڈیز دیکھیں ان منس کے درمیان دیکھیں لیکن بہارال اس پر اور مزید سٹیپس بھی لینے چاہیے ضروری ہے کہ اس حوالے سے عوامی سطح پر بی شعور پیدا کیا جائے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر حکومتیں ہی اپنی مدت پوری نہیں کر پاتیں تو پھر پولیسیوں میں تسلسل کہاں سے آئے گا اور اسی عدم تسلسل کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سموک سمیت بے شمار ایسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں جن کا بظاہر کوئی حل ہی دکھائی نہیں دے رہا کیمرمن بابر ریاض کے ساتھ سویل کیسر لاہور نیوز